بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل مسٹر میت امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں ایک اور میت کا کوئشن آئیے چلتے ہیں اپنے کوئشنگ طرف پنجاب پبلک سرویس کمیشن پی پی ایسی نے یہ اگزام کنڈکٹ کیا تھا اگزام کنیم اسسسٹن ڈیریکٹر انٹیلیجنس تاروان سکیلہ پنجاب پولیس ڈیپارٹمنٹ سپیشل برانچ پنجاب کا یہ پیپر کپ کنڈکٹ ہوتا ہے چھبیس دو دو ہزار تیئس کو یہ پیپر کنڈکٹ ہوا ہے تو ایے چلتے ہیں اپنے کوئشنگ طرف کوئشنگ کہتا ہے کہ ریڈیس آف آس سرکل اس تین سینٹی میٹر اینڈ دا لیند آف ون آف اس کارڈ اس ٹویل سینٹی میٹر دین دا ڈیسٹنس آف دا کارڈ فرام دا سینٹر اس کوئشنگ میں کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس سرکل ہے جس کا ریڈیس ٹین سینٹی میٹر ہے اور جو لیند آف کارڈ ہے وہ بارہ سینٹی میٹر ہے تو ہم نے ڈیسٹنس معلوم کرنا ہے کارڈ کا فرام دا سینٹر سینٹر میں سے ہم نے کارڈ کا ڈیسٹنس معلوم کرنا ہے سینٹر آف سرکل میں سے تو چلیں میں آپ کو یہ ڈیاغرام مطلب سے سمجھاتا ہوں میں یہاں پہ ایک سرکل بنا لیتا ہوں فار ایزمپل یہ میرے پاس سرکل ہے یہ میرے پاس ایک سرکل ہے اب یہ میں یہاں پہ لیٹ کا لیتا ہوں یہ جو پوائنٹ ہے یہ ہمارے پاس سرکل کا سینٹر ہے یہاں سے میں فار ایزمپل ایک لائن لگا لیتا ہوں جو ہمارے پاس کارڈ ہے یہ اگر میں اس پوائنٹ کو ادھر لے کے آتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ایک ریڈیس ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے پاس جو ریڈیس ہمیں دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے بارہ سینٹی میٹر فار ٹھیک اب اس کے بعد ہمیں kaart دیا گیا ہے کیونکہ اس point سے لے کر اس point آگیا ہے کیونکہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہمیں kaart دی گئے وہ دی گئے یہ radius ہمیں دس cm دیا گیا ہے اور kaart ہمیں سے 12 cm دی گی ہے ٹھیک یہ ہمیں kaart دیا گیا ہے اس point سے لے کر اس point ہے اب جو ہمیں question میں کہا گیا ہے question کہا گیا کہ Center سے ہم cars کی لینٹھ معلوم کرنی ہے انکہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہم نے یہ سینٹر میں سے ہم نے کارڈز کی لینٹھ معلوم کرنی ہے ٹھیک یہ ہم اس کو دو پیتھا گھرس تھیرم سے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ٹرائنگل بن گئی ہے پیتھا فار ایزمپل میں ان کو نا پوائنٹ کو ایک میں کہہ دیتا ہوں یہ اے ہے ٹھیک اور میں کہہ دیتا ہوں یہ بی ہے اور یہ کہہ دیتا ہوں یہ سی ہے ہم نے B اور C کا distance معلوم ہے اگر میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں یہ پیتھا گورس تھیورم ہوتا ہے کہ ہائپارٹینیوز کا سکرہ یعنی کہ AB کا سکرہ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں AB کا سکرہ ٹھیک اب AB ہائپارٹینیوز کا سکرہ کیا ہوتا ہے بیس کا سکرہ یعنی کہ AC کا سکرہ پلس پرپینڈکولر کا سکرہ یعنی کہ BC پرپینڈکولر ہے ہمارے پاس یہاں پہ یہ دیکھیں بھیس کا سکرہ یہ ہوتا ہے ہمارے پاس پیتھا گورس ہم نے کیا معلوم کرنا ہے بھیسی معلوم کرنا ہے اب یعنی کہ b 김� primitive یہ ادھر جا کےчاں می ن 벌써 ہر جاگا یعنی کہ Bカ کا سکرہ یہ AB ٹھیک ویسے کہ ویسے وہیں ڈہیرا ہوا ہے ہم AC کو ادھر لے کے آتے ہیں منس AC کا سکرہ ہم نے یہ چیز معلوم کرنی ہے یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ایک ریڈیس ہے یہ دیکھیں حدened کہ اے سے لے کر بی تک یہ ہمارے پاس ریڈیس ہے اور ہمارے پاس اے سی کیا ہے اے سے لے کر سی تک ہمارے پاس کارڈ ہے لیکن کارڈ اب آدھی ہو گئی ہے یہاں سے لے کر پوری ہے یہاں سے لے کر آدھی سے یہاں سے لے کر یہاں تک اب کارڈ ہمارے پاس آدھی ہو گئی ہے یعنی کہ یہاں پر میں لکھ سکتا ہوں یہ ہمارے پاس جو اے بی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس ریڈیس ہے 10 سینٹی میٹر ہے جو ہمارے پاس اے سی ہے وہ ہمارے پاس کارڈ ہے بارہ کا اور وہ بھی آدھا ہے کیونکہ یہ دیکھیں آدھی لائن سے لے کر یہاں ٹک جا رہے ہیں اے سی تو آدھ یہ ہم اس طرح لکھ ستے ہیں تو چلیں یہاں پہ ہم اس کو پیٹ ویلی پوٹ کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ڈسٹنس آف کارڈ ٹھیک فرام سینٹر میں سے کتنا ہو گئے اس کا ڈسٹنس یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں سکیئر روٹ ٹھیک یہ دیکھیں یہ سکیئر میں ہے یعنی کہ اس کا سکیئر ختم کرنے کے لئے میں یہاں پہ سکیئر روڑوں گا دون طرف سے یہاں سے تو ختم ہو جائے گا سکیئر اب یہ رہ جائے گا یہاں پہ جائے گا آر کا سکیئر مائنس سی ڈیوائیڈ بائی ٹو انٹو ہول کا سکیئر یہ آ جائے گا ٹھیک تو اب چلتے ہیں اس کو solve کرتے ہیں یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس بی سی ہے یہ جو یہ بھلا بی سی ہے ٹھیک سکیئر کہا گیا یہ سکیئر روڑ سے کینسل ہو گیا اب یہاں پہ ہم اس کی ڈریکٹ ویلی پوٹ کرتے ہیں آر کی ویلی ہمارے پاس کیا ہے آر کی ویلی ہمارے پاس ہے ٹین سینٹی میٹر یہاں پہ میں پوٹ کر دیتا ہوں ٹین سکیئر آ جائے گا ٹھیک مائنس اب سی کے ہمارے پاس کیا ویلی ہے بارہ تو یہاں پہ میں پوٹ کر دیتا ہوں بارہ ڈیوائیڈ ٹو یہ سکیئر ٹو میں نے کیوں کیا کیونکہ یہاں سے لیکن یہاں تک آدھی رہ گیا کارز تو چلیں اب اس کو solve کرتے ہیں simplify کرتے ہیں تو یہ کتنا آ جائے گا ٹین کا سکیئر سو آ جائے گا اب یہ بارہ کا سکیئر کتنا آ جائے گا اگر ہم یہاں پہ اس کو solve بھی کریں یعنی کہ یہ آ جائے گا چھ یعنی کہ یہاں پہ آ جائے گا چھ کا سکیئر آ جائے گا ٹھیک تو چلیں پھر solve کرتے ہیں ایک سو مائنس یہ کتنا آ جائے گا چھتیس اب ایک سو میں سے چھتیس جائے اور کتنا آ جائے گا چون سٹھ اب چون سٹھ کا انڈر اوٹ کتنا آتا ہے یعنی کہ آٹھ کو دو در فر ملٹی پلے گا چون سٹھ یعنی کہ آٹھ آئے گا ہمارے پاس یہ بی سی یہ ہمارے پاس distance of cord from center ہے کتنا یہ سنٹی میٹر ہے تو ایٹ سنٹی میٹر ہمارا right answer کون سا option ہمارا ٹھیک ہے option ب option ب ہمارا right option ہے یہ میرے یوٹیوب چینلل کا نیم ہے مسٹر میت آپ مسٹر میت 153 لکھیں گے تو ڈریکٹ میرا چینل آ جائے گا میں نے اپنے چینل پر پلی لسٹ بنا کر رکھے جس میں دوہزار تیس بائیس اکیس بیس انسون کی ویڈیوز موجود ہیں اور لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے یہ میرے فیس بک کا پیج ہے آپ اس کو بھی لائک کریں یہ میرے انسٹاگرام کی ایڈیا ہے اگر آپ کو کوئی بھی ایشو پیشنات تو مجھے انسٹا پر میسیج کا سکتے ہیں تھینکیو اللہ حافظ ملتے ہیں ایک اور نیکس پیشن اترا